ہیلو ڈیوری سوڈنٹس ایٹس میں سنین ناروانی ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ کارڈک سائیکل اینڈ ہرڈ بیٹ اس لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے کہ کارڈک سائیکل کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہرڈ بیٹ ہے ہرڈ بیٹ کے اندر کونسے اس کے فیسیز ہیں اور ہمارا ہرڈ کس طرح کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کارڈک سائیکل سے کارڈک سائیکل چاہے کارڈک سائیکل ایک قسم کی ہمارے ہرڈ کے اندر ایک قسم کی سائیکل چلتی ہے جس کے اندر ہمارا بلڈ جو ہے وہ فیلو کرتا ہے اب اس کا ہرڈ سے بلڈ جاتا ہے باڈی کی طرف اور باڈی سے واپس بلڈ آتا ہے ہرڈ کی طرف تو یہ قسم کی ریگولر سائیکل چلتی ہے جس کو ہم نام کہہ دیتے ہیں کارڈک سائیکل یہ کارڈک سائیکل سنٹلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہرڈ کی کنٹریکشن ہرٹ کی کنٹرکشن اور دوسرا ہرٹ کی کیا ہوتی ہے یہاں پر ریلیکسیشن جو کنٹرکشن اور ریلیکسیشن جو ہوتی ہے ہرٹ کی جس کی مدد سے باڈی کے اندر بلڈ کا فلو ہونا اور بیک ورڈ واپس بلڈ کا باڈی سے واپس ہرٹ کے اندر آنا اس سائیکل کون کیا کہتے ہیں کارڈیک سائیکل کا نام دیتے ہیں اب کارڈیک سائیکل جو ہے ہمارے پاس کہ کس طرح کام کرتی کہ کس طرح بلڈ پمپ ہوتا ہے کس طرح ہمارا ہرٹ کنٹرکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیکچر کے اندر ہم تین ڈائیگرام کے اندر سمجھے گئے اب ہمارے پاس جو کارڈیک سائیکل ہے اس کے تین فیسز ہوتے ہیں کارڈیک سائیکل کتنے فیسز ہوتے تری فیسز کے اندر یہ ڈیوائیڈ کی جاتی ہے نمبر ون فیسز کم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نمبر ون فیسز کم کہتے ہیں ایٹریال اینڈ وینٹریکیولر ڈائسٹول کا نام دیتے ہیں نمبر ون فیسز جو ہمارے پاس ہے وہ ایٹریال سٹرول ایٹریل سٹرول کا نام دیتے ہیں یا ونٹریکیولر ڈائسٹول کا بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ہم ہیڈنگ جو میں نے یہ ہمیں یاد اکھنا ہے یہاں پر تیسرا ہمارے پاس جو فیسز آئے گا کارڈیک سائیکل کا اس کو ہم کیا کہیں گے ونٹریکیولر سائسٹول کا نام دیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں تین فیس آ رہے ہیں ایک ایٹریل سسٹول ہے نمبر تھرڈ کون سا ہے وینٹریکولر سسٹول ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں والا ہے ایٹریل اینڈ وینٹریکولر ڈائسٹول فیس یہ تین فیس ہمارے پاس کارڈک سائیکل کے اندر انکلوڈ ہیں ان کی وجہ سے ہرڈ کنٹریکٹ اور لیکس ہوگا یہ ہم سمجھیں کہ اس کے اندر اب دیکھیں ہمارے ہرڈ کے اندر ایبلٹی ہے کہ ہمارے ہرڈ کے اندرے قسم کے مسلس ہیں ان کون مسلس ہوں کہتے ہیں مائیو جینک مسلس ہیں کونسے مسلس ہیں یہ مائیو جینک مسلس پیدمی ہیں مائیو جینک مسلس ہے نیک مسلس مسلس کے اندر ایسی ایبلٹی ہے کہ کار ڈریکشن管 و موسلس کرتے ہیں ہمارا ہرڈ اگر ہم یہاں پر دل کی دھڑکن سنتے ہیں تو ہمارا ہرڈ کیا کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ ہماری ہماری کنٹольшеکس کنٹرے ریلیکس ہوتا ہے کون کام کرتا ہے کمائیو ستے ہیں جو ہمارے ہرٹ کے اندر موجود ہوتے جو ہرٹ کو کنٹریکشن اور لیکسیشن کروانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم میڈیکل ٹرم کی بات کریں ہمارا ہرٹ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں کہ سسٹولک کنڈیشن کا نام دیں گے اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے سسٹولک کنڈیشن کا نام دیں گے جب ہمارا ہرٹ یا ہرٹ کا کوئی پارٹ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوگا اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے سسٹویک کنڈیشن کا نام دیں گے دوسرا ہمارے پاس کنڈیشن جو ہے جب ہمارا ہرت کنٹریکٹ ہونے کے بعد واپس سیٹ ہو جائے گا ریسٹ ہو جائے گا ریسٹ کنڈیشن میں آ جائے گا ریلیکس ہو جائے گا اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرم میں میں کیا kerti Diane's de loving دی نام دی دائیسٹليک ورڈ کا مطلب ہے ڈائیلیٹ ہو جانا ریلیکس ہو جانا ڈائنڈیٹ ایک ہوتا ہے کہ ہلے ہو رہا ہوتا ہے سیسٹولک کیا تو ہمارے ھائچت ہوتا ہے ہون tomb بے ہوتا ہے دوسرے ہوتا 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 ہے کے assistktion میں ہوتا ہے چلیں سٹارٹ دائیگرامل س چکھaguik سائیکل کےOST فشم civilians ہوتا ہے ہمارے پاس زندی jesteśmy k coronia xencus muchos یہاں پر word دیکھیں چاہاہ دائیسٹرول لکھا ہوئے ڈائیسٹرول کا مطلب چاہے ڈائیسٹرول کا مطلب ہے کہ ریلاکس ریلاکسشن والی کنڈیشن کہ آپ کا ہرٹ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے وہ ریسٹ کی کنڈیشن میں مطلب ہرٹ کنٹریکٹ نہیں ہو رہا ہے جس کیا ہو رہا ریسٹ ہوتا ہے تو دورینگ اٹریال اینڈ وینٹریکلر ڈائیسٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کے ہرٹ کے اوپر آلے چیمبرز اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹری ہم کہتے ہیں اور لوئر والے چیمبرز کو ہم کیا نام دیتے ہیں وینٹریکلز کا نام دیتے ہیں تو ایٹریہ اوپر آلے چیمبرز اور نیچے والے وینٹریکلز جو ہیں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں ریلیکسیشن کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں فرسٹ فیس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ایٹریل اینڈ ونٹریکولر ڈائسٹول کا نام دیتے ہیں یہ ہمارا ہرٹ کم سے کم 0.4 سیکنڈ تک یہ فیس کے اندر رہتا ہے اس فیس کے اندر کی طرف سیکنڈ میں رہتا ہے 0.4 سیکنڈ ہمارا ہرٹ جو ہے ایٹریل اینڈ ونٹریکولر ڈائسٹول کی کنڈیشن میں رہتا ہے تو مطلب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اوپر آلے چیمبر سے ان کو ہم نام کیا دے رہے ہوتے ہیں ایٹریل اینڈ ونٹریکولر ڈائسٹول کا نام دیتے ہیں اب یہ ایٹریل اوپر والے اور نیچے والے کیا ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں ان کے اندر کنٹریکشن نہیں ہوتی ہے تو اس سیکنڈ کیا کہیں گے ایٹریل اینڈ ونٹریکولر ڈائسٹول کا نام دیں گے اب جب تک آپ کو ہرٹ کی پوری ایناٹومی نہیں پتا ہوگی کیا ہرٹ کا فنکشن نہیں پتا ہوگی تب تک یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اسے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ہیمن ہرٹ کا سٹرکچر اس کے علاوہ پلمانلی اور سسٹمیٹک سرکولیشن ہے وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں دن اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اور ایزی ہو جائے گا چلیں اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے کا فرسٹ فیس کے اندر کیا ہوا کہ ہرٹ کے جو چیمبر سے چار کے چار کیا ہوتے ہیں ریسٹ کنڈیشن میں ہوتی اور اس کو کتنے سیکنڈ تک یہ ریسٹ میں ہوتے ہیں 0.4 سیکنڈ تک یہ ریسٹ میں ہوتے ہیں تو دوریں فرسٹ فیس کاڈک سائیکل کا جس میں ایٹریا اور ویڈنٹریکل جو ہیں ریسٹ کی کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یا دائیسٹرول کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس وقت ایوی والو جو ہوتے ہیں ہمارے اوپن ہوتے ہیں مطلب یہ ٹرائکہ سپیڈ والو اور بائے کسپیڈ والو اپرم کہتے ہیں ایٹریو ونٹریکولر والب یا شارٹ فارم میں اس کام کہتے ہیں ایوی والب جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس دوسرے دو والب ہیں جو کلوز ہوتے ہیں ٹوٹل چاہر والب ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو یہ دو کون سے دو والب ہوتے ہیں سیمی لینر والب ایک والب ہوتا ہے پلمانری والب دوسرا ہوتا ہے ایروٹک والب تو یہاں پر آپ کو دیکھیں گے یہ جو آپ کو دو والب نظر آ رہے ہیں یہ کون سے والب ہیں یہ والب جو کہلاتے ہیں یہ ٹرائیکسپیڈ ہیں اور یہ والب کے گائے گا یہ بائی کسپی وہتے ہیں کہ گا پر موجود ہوتے ہیں یہ آپ کو رائٹ وینٹیکل کے درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کو لیفٹ وینٹیکل کے درمیان میں نظر آرہے ہیں یہ دو والو جو ہیں انکہ ہم کہتے ہیں 애�ی والو یہ کیا ہوتے ہیں دیورنگ فرسٹ فس کے اندر یہ اوپن ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس دوسرا یہاں پر یہ آپ کو چیز یاد رکھنی ہے کہ سیمی لینر والو کروہ ہوتے ہیں ایوی والو آپفر اوپن ہوتے ہیں سیمی لینر والو کیا ہوتے ہیں کلوز سیمی لینر والو ہمارے پاس دو طرح کے ایک کو ہم نام دیتے ہیں ایروٹیک وال ول اور دوسرا ہمارے پاس کون سا وال ہوتا ہے پلمانری والemary والل کا نام دیتے ہیں اب دیکھیں ایروٹیک والل ہوتا ہے ایروٹا کے اندر ہوتا ہے یہاں سے اب ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے left ventricle ہے اب left ventricle کے بیچ میں پر والل پرزنٹ ہوتا ہے تو یہ والل ہوگا اس والل کو ہم کیا کہیں گے اس والل کو نام دیں گے ایروٹک والب کا نام دیں گے کیونکہ یہ بلد کہاں لے کر جائے گا اس ٹیوب کے اندر لے کر جائے گا ایروٹا اور پھر ایروٹا سے پوری بڈی کے اندر بلد سپلائے ہوتا ہے پیور بلد یہاں سے سپلائے ہوتا ہے یہ ایروٹک والب کیا ہوگا کلوز ہوگا کب اٹریل اینڈ وboneٹر کولر ڈائسٹرول کے فیس کے دن ایک یہ والب ہوتا ہے دوسرا والب کہاں ہوگا دوسرا والب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں والا یہ والا والا یہ والب بھی کیا ہے کلوز ہے یہ والب دیکھیں کلوز ہے یہاں سے بھی ایک ٹیوب جا رہی ہے اس ٹیوب کا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلمانڈری آرٹریز ہے یہ پلمانڈری آرٹری کہاں جاتی ہے لنگس کے اندر جاتی ہے پیوریفیکیشن کے لئے یہ بھی میں آلیڈی ڈسکس کر چکا ہوں اب ان والب کو ہم کیا کہیں گے یہاں پر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلمونڈری والو کا نام دے دیں ان والو کو ہم کیا کہیں گے پلمونڈری والو کا نام دیں گے تو یہ دونوں والو کو ملا کر ہم کون سا والو کہتے ہیں ان دونوں والو کو ملا کر ہم کہتے ہیں سیمی لینر والو تو آپ کو فرسٹ فیس سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ہرٹ کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فور سیکنڈ یہ اتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا جس کے اندر ہرٹ ہمارا ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریال وینٹرکولر ڈائسٹول کا فیس کا نام دیتے ہیں جس میں ایٹریال اوپر آلے چیمبرز نیچے آلے چیمبرز جو ہوتے ہیں یہ ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریال وینٹرکولر ڈائسٹول کا نام دیتے ہیں اور اس کنڈیشن کے اندر ہمارے پاس ایٹریم والے ہمارے پاس ایٹریم اور وینٹرکول کے درمیان میں جو وال ہوتے دونوں left side اور right side پر وہ کیا ہوتے ہیں open ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو blue color نظر آ رہا یہاں پر بھی blue dots نظر آ رہے ہیں یہ blood ہے کہ یہاں والا blood یہاں پر move ہو رہا ہے یہاں والا blood یہاں پر آ رہا ہے ہمیں بھی یہ بھی پتائے کہ ہمارے پاس right side پر impure blood ہوتا ہے heart کے جو یہ right side ہے right side پر کونسا blood ہوتا ہے impure blood ہوتا ہے heart کے اندر اور left side پر کونسا blood ہوتا ہے heart کے pure blood ہوتا ہے تو یہ بلیو جو شو کر رہا پاٹ ہے کیس کو شو کر رہا کہ اس سائٹ ایم پیور بلیڈ metric مسار ہے اور یہاں پا جو ریڈ کلر شو کر رہا ہے یہاں پایا کہ کس کو شو کر رہا ہے یہاں پر شو کر رہا ہے اب ہمارے پاس فرسٹ فیس کے اندر آپ کو فیوئی چیزیں میں نے بتائی کہ سیملی نر والف کلوز ہوتے ہیں ای بی والف اوپن ہوتا ہیں اور اس کے اندر ایٹریا اور وینٹرکولر دیائے چ�면 ہے جس میں ریسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فرسٹ فیس کیا ہو گیا ختم ہو گیا پھر کچھ ٹائم کے بعد جب 0.4 سیکنڈ ختم ہو جائیں گے ٹائم ڈیوریشن پورا ہو جائے گا پھر آپ کا ہرٹ کیا ہوگا کنٹریکشن کی طرف جائے گا لیکن ہرٹ جو کنٹریکٹ ہوگا اچانک چار کے چار چیمبر ایک ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہوگی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے اوپر والے دو چیمبر کنٹریکٹ ہوں گے اوپر آلے چیمبر کون سے ہیں یہ والے جو اوپر آلے چیمبر سے ہیں ایک یہ ہے یہ رائٹ اٹریم ہے اور یہ کون سا ہے یہ لیفٹ اٹریم ہے اب ہمارے پاس سیکنڈ فیس اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر لکھا ہے جس کو ہم نام کیا دیتے ہیں اٹریل سسٹول کا نام دیتے ہیں اٹریل سسٹول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اٹریل سسٹول میں کیا ہوتا ہے کہ ہرٹ کے جو اوپر والے چیمبر سے جنہوں کو کہتے ہیں اٹریم کنٹیکٹ ہوتے ہیں باقی vantrikon رزٹ کی condition ہوتا ہے اب اس condition میں چا ہوتا ہے ہمارے پاس right atrium HS toe جو ہوتے ہیں تو یہاں والا جو بلڈ ہوتا ہے وہ کہاں آجائے گا اب right atrium والابلڈ آئے گا کس hvor right ventricle میں بلڈ آئے گا جب یہ اپٹریوم وقت irom والابلڈ گوں گے left ventricle کے اندر بلد آ رہا ہوتا ہے اس ویس کے اندر کیا ہوگا کہ ایٹریل جو ہیں وہ سیسٹول کنڈیشن میں آ جاتے ہیں مطلب ہائٹ کے جو اوپر آلے چیمبر سے ایٹریمز وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو لیکن دیکھیں ایٹریل سیسٹول سیسٹول کا مطلب کیا ہے کنٹریکٹ تو یہاں پر ایٹریمز کنٹریکٹ ہو جائیں گے اور وینٹریکلز کیا ہو جائیں گے یہ ریسٹ میں رہیں گے تو یہاں نیچے لکھائیں وینٹریکلر ڈائسٹول یہ بلکل کم ٹائم تک یہ رہتا ہے 0.1 سیکنڈ تک اتنا پیریڈ چلتا ہے اس کے بعد واپس کیا ہوگا کہ ایٹریلز واپس ریسٹ میں آ جائیں گے اور وینٹریکلز پھر کنٹریکٹ ہو جائیں گے وہ تھرڈ فیس کے اندر ہم یہاں پر ڈسکس کرتی اس فیس کے اندر آپ کو کیا یاد رکھنا ہے اس فیس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں آپ کو یہ والو جو ہیں یہ اوپن نظر آ رہے ہیں تو اس فیس کے اندر ایٹریلز سسٹول جو ہوتا ہے سیکنڈ فیس ہے جس کے اندر ایٹریلز سسٹول کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایٹریم کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور وینٹریکل ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں ریلاکس ہوتے ہیں ڈائسٹول کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس جو ایروٹک والو ہیں سوری یہاں پر ایوی والو جو ہوتے ہیں دونوں ٹرائی کسپیڈ اور بائی کسپیڈ والو جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں اور یہ والے جو والو کہیں گے جس کو ہم کہتے ہیں سیمیلینر والو وہ یہاں پر بھی کیا ہوں گے کلوز ہوتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ رہا ہے کہ یہاں پر بھی سیمیلینر والو کلوز ہوتے ہیں اور یہ والے ایوی والو جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایوی والو جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اوپن اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس دسکس ہو گیا اس کے بعد آجیں ہمارے پاس تھرڈ فیس میں کیا ہوتا ہے یہ تھرڈ ہڈ کی ڈائیگرام کے اندر ہم سمجھے گے تھرڈ فیس تھرڈ فیس کو ہم نام کیا دیتے ہیں ونٹریکیولر سسٹول کا نام دیتے ہیں ونٹریکیولر سسٹول کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس ہڈ کے ونٹریکلز کنٹریکٹ ہوں گے یہاں پر ایٹریم کنٹریکٹ ہو رہے تھے یہ ریسٹ میں تھے یہاں پر ایٹریم ریسٹ میں ہوں گے ونٹریکلز کنٹریکٹ ہوں گے تو تھرڈ فیس کے اندر کارڈک سائیکل کے ونٹریکیولر سسٹول ہوتا ہے مطلب کہ ونٹریکلز سسٹولیک فیس ہوتا ہے جس میں ونٹریکلز کیا ہوتی ہیں کنٹریکٹ ہوتی ہیں اور ایٹریل جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ دائیسٹولیک کنڈیشن میں جاتی ہیں وہ کس condition میں جاتی ہے وہ rest کی condition میں جاتی ہے اب اس face کو آپ کو تھوڑا زیادہ سمجھنا ہے کیا ہے اس face کے اندر کیا ہوگا کہ یہاں والے جو valve ہیں bike speed اور trik speed جس کو ہم کون سا valve کہہ رہے تھے Av valve کہتے تھے اب دیکھیں Ev valve میں ہاں پر کیا لکھا ہے closed ہو جاتے ہے کیوں closed ہو جاتے ہیں کیونکہ جب left right ventrical اور left ventrical کے اندر pressure کیا ہو جائے گا pressure جب increase ہو جاتا ہے تو pressure increase ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ نیچے والے چیمبرز کیا ہو رہے ہیں وینٹریکلز کیا ہو رہے ہیں تو ان کے اندر پریشر بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ واپس جہاں ایٹریم سے آیا ہے اوپر آلے چیمبرز میں وہ واپس نہ چلا جائے اسی وجہ سے یہاں والے جو والو ہوں گے یہاں والے جو یہ والو نظر آ رہے ہیں یہ دو والو نظر آ رہے ہیں ایک ٹرائیکسپیڈ اور ایک بائیکسپیڈ والو ان دونوں والو کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں ایٹریو وینٹریکولر والو کا نام دیتے ہیں ایٹریو وینٹریکولر والو کا نام دیتے ہیں تو دیورنگ وینٹریکولر سٹول یہ والو واپس میں کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وینٹریکل کی پریشر کی وجہ سے بلڈ کا فلو جو ہے وہ بیک ورڈ نہ ہو جائے واپس بلڈ فلو نہ کرے اس کے علاوہ اس کے اندر والو جو اوپن ہوتے ہیں وہ دو والو جو ہیں جس کو ہم نے کہا تھا سیمی لینر والب ایک ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے اس والب کو ہم نے کہا تھا پلمونری والب تو پلمونری والب جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر اوپن ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس کونسا والب اوپن ہوتا ہے یہ والا دیکھیں وال یہ بھی کیا ہوگا اوپن ہوگا اب جس کی مدد سے کیا ہوگا کہ اس ونٹریکل کا جو بلڈ ہوگا وہ کہاں جائے گا اس ایروٹا کی مدد سے پوری باڈی میں جاتا ہے اور یہاں والا بلڈ کہا جائے گا لنگز کے اندر جائے گا پیوریفکیشن پھر یہی بلڈ دینے کے بعد یہ ٹائم کتنے دن تک کتنے سیکنڈ تک ہوتا ہے یہ 0.3 سیکنڈ تک ہوتا ہے پھر 0.3 سیکنڈ کے بعد واپس آپ کا ہرٹ کس کنڈیشن میں آ جائے گا اسی کنڈیشن میں آ جائے گا ایک سائیکل واپس چلے گی جس کو ہم کہیں گے ایٹریال اینڈ وینٹرکولر ڈائسٹول کا نام دیں گے جس میں چارجی چیمبر اوپر اور نیچے والے چیمبر کیا ہو جائیں گے ریسٹ کی کنڈیشن ہائیں گے اس پوری سائیکل کو چلنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے وہ کتنا لگتا ہے 0.7 سے لے کر 0.8 سیکنڈ کے اندر یہ کارڈک سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس تھا کارڈک سائیکل اب آپ کو یہ چیزیں سمجھنی تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی سیمی لینر والو آپ کو پتا ہے پلمونی اور ایرٹک دو وال میں اس کو ہم کہتے ہیں سیمی لینر والو کا نام دیتے ہیں اب سیکنڈ ٹاپک جو ہے ہمارا ہے ہرڈ بیٹ ہرڈ بیٹ کس کو کہتے ہیں ہرڈ بیٹ ہم سمپلی کہتے ہیں یا ملکھائیں میں نے ہرڈ بیٹ کس کو کہتے ہیں کہ کنٹریکشن ہونا کنٹریکشن آف دہ ہرڈ چیمبرز ہرڈ کے چیمبرز کا کنٹریکٹ ہونا جب کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو ایک قسم کا ساونڈ پیڈیوز ہوتا ہے جس کی کو ہم نام دیتے ہیں ہرڈ بیٹ کا نام دیتے ہیں ساونڈ کب پیڈیوز ہوگا جب ہرڈ کے چیمبرز دوں گے وہ کنٹریکٹ ہوں گے یہاں پر ہم کنٹریکشن اور ریلیکسشن دونوں کو فیس کو ملا کر کارڈک سائیکل کے رہے تھے اور ہرڈ کے اندر جب ہرڈ کے چیمبرز کنٹریکٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ساونڈ پیڈیوز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ہرٹ بیٹ کا نام دیں گے کونسا ساونڈ پیڈیوز ہوتا وہ یہاں پر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں ایک نارمل ہیمن جو ہے ایڈرٹ ہیمن جو ہے ہیمن بینکس ایک میل ہے یا فی میل جو نارمل ایڈرٹ ہے اس کے پاس ہرٹ بیٹ کتنی ہوتی ہے سیونٹی ٹو بیٹ پر منٹ ایک منٹ کے اندر اس کے اندر کتنی بیٹ پر منٹ کر سکتا ہے سیونٹی ٹو بیٹ پر منٹ لیکن کب ایٹ دہ ریسٹ کی کنڈیشن میں لیکن ایکسرسائز کریں گے ہرٹ بیٹ کیا ہو جائے گی انکریز ہو جاتی ہے ایج کے حساب سے بھی ہرٹ بیٹ تھوڑی زیادہ کم ہوتی رہے گی ڈیزیز ہے تو کوئی ہرٹ کی تو اس کے اندر بھی ہرٹ بیٹ کا چینج ہونا لازمی ہے لیکن نارمل ہرٹ بیٹ کتنی ہوتی ہے سیونٹی ٹو بیٹ پر منٹ اب ہمارے پاس ہرٹ بیٹ جو ہے وہ آڈیابل ہے مطلب ہم اس کو ساؤنڈ ہے اس کے اندر آواز ہے اس کو ہم سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسے تو نہیں سنتے سن سکتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن ہم جب اس کو ہمارے ہرٹ کے اوپر چیسٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم فیل کر سکتے ہیں دوسرا ہم اس کو اسٹیتوسکوپ اسٹیتوسکوپ بھی قسم کا میڈیکل انسٹریومنٹ ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو سن سکتے ہیں اب ہرٹ کے اندر دو ترہ کے ساؤنڈ پیڈیوس ہوتے ہیں ایک ساؤنڈ کو ہم نام دیتے ہیں لب کا نام دیتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ساؤنڈ کا نام کیا ہے ڈب لب ڈب لب ڈب یہ کیا ہے یہ ہرٹ کا کیا ہے ساؤنڈ ہے تو یہ کب پیڈیوس ہوگا جب ہرٹ کے چیمبرز جو ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں کب پیڈیوس لب ساؤنڈ کب پیڈیوس ہوگا اور ڈب ساؤنڈ کب گے لب ساؤنڈ اس وقت پیڈیو سوگا جب ہمارے پاس ایوی والو کون سے ہوتے ہیں ایوی والو ہم کہتے ہیں ایٹریو ونٹرکولر والو کا نام دیتے ہیں جو ٹرائیکسپیڈ اور بائیکسپیڈ والو ہوتے ہیں وہ جب کلوز ہو جائیں گے کب کلوز ہوں گے جب ونٹرکولر سیسٹول ہوگا ونٹرکولر سیسٹول کا مطلب ہے یہ دو والے نیچے والے چیمبر جو ہے نا ہم نے یہاں کہ یہ کیا ہو جائیں گے قلوز ہو جاتے سے جس کی وجہ سے لب کا نام جگہ جب جس ہمتجھوaders جب مای میں بلد ہے آپ کے ساس پلفـ ہوگا تھرڈ فیس ہوگا تب یہ ساؤنڈ پیڈیوز ہوگا لب اور ڈب ساؤنڈ کپ پیڈیوز ہوگا جب سیمی لیونر والب جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں سیمی لیونر والب کیا ہو جائیں کلوز کب کلوز ہوں گے اب سیمی لیونر والب کب کلوز ہوتے ہیں جب یہ ہمارے پاس رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل جب ریسٹ میں آتے ہیں تو بلڈ کا فلو جو ہوتا ہے وہ کچھ ایروٹا کے اندر جا چکا ہوتا ہے تو ایروٹا کے اندر اور دوسرا پلمونری آرٹری کے اندر پلمونری کے اندر والب جو ہوتا ہے تو بلڈ وہاں جاتا ہے تو جب یہ وینٹریکلز ریسٹ میں آتے ہیں تو بلڈ کا فلو واپس نہ ہو تو وہاں پر والب واپس کیا ہو جاتے ہیں کلوز ہو جاتے ہیں یہ والی کنڈیشن کے اندر یہاں پر جو ہم نے ڈسکس کیا رہا ہے تو والب جب کلوز ہو جائیں گے تو اس وقت ایک ساؤنڈ پیڈیوز ہوگا جس کا نام کیا ہے دب تو دب ساؤنڈ کا پیڈیوز ہوگا جب سیمی لینر والب کلوز ہوں گے اور کلوز کب ہوں گے وینٹریکلر ڈائسٹرل ہوگا اب یہ لب اور دب جو ساؤنڈ ہے پورا ایک ہرڈ بیٹ مل کر ایک ہرڈ بیٹ بناتا ہے ایک ہرڈ بیٹ کیا ہے جس میں لب اور دب ساؤنڈ دونوں پیڈیوز ہوں اور یہ کتنے سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے 0.8 سیکنڈ کے اندر